میں مچانک کل اجلاس بلایا جا رہا ہے اور کچھ شرید یہ بھی ہے کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے جس کے بارے میں کچھ افوائیں گردش کر رہی تھی تو پی ٹی آئی کے کچھ ممبر مسنگ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں مجھ سے تو جی اپنے تمام ممبر پر جن جن کو امران خان نے ٹکٹ تھی چاہے وہ ایس ایسی ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہیں چاہے وہ انڈیپیننٹ ہیں مجھے سب پہ بھروسہ ہے ان لوگوں نے ظلم کیا ہے پر سو رات سے ہمارے ایمینے ہیں سعیداللہ بلوچ فیصلہ باد سے ان کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا اللہ ان کے لئے بیتری کرے لیکن سننے میں یہا رہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں وہ کہہ رہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا فلورکراسن نہیں کرنا ایمان نہیں بیچنا لیکن آپ دیکھ لیں ایک جج کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ماں اور بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں خواجہ صرف چار دنوں سے مریم 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 ہمیں بیچ رہے کہ جی بس اس جیسی خاتون تو پیدا نہیں ہوئی تو کیسا دلاللہ بلوچ کمی ہے وہ انسان نہیں ہے اس کی اولاد اس کی عورتیں اس کی ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں ہیں بس آپ لوگوں نے ایک آدمی کو آپ کی چوریاں چھپاتا ہے وہ اس کیلئے آپ ایکسٹینشن کریں کوئی آئینی ترامیم نہیں ہے جس طرح پارلمنٹ ہاؤس پہ اٹیک ہوا یہ پاکستان پہ اٹیک تھا یہ پارلمنٹ کی تقدس مقدس یہ مشکل اردو نہیں سچ سچ صاف صاف بات کریں جب انڈیا میں دلی میں پارلمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا انہوں نے اسمان سے ایک پاکستانی دھونڈ کے ادھر اس کو بتا دیا کہ یہ پاکستان کا ٹرین ہو کیا ہے اور اس نے ہمارے پارلمنٹ پہ اٹیک کیا ہمارے پارلمنٹ پہ کس نے اٹیک کیا یہ ہر ایک جو ہماری پاکستان کی آئینی نشانیاں ہیں یہ بلڈنگ یہ وطن یہ آئین یہ قانون اس پہ اٹیک کریں لوگوں کے لئے یہ چیز سسٹین نہیں ہو سکتی ہے یہ جو بھی کریں گے لوگ کرس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں مو کے بل گریں گے یہ نبوز گیم کھیل رہے ہیں اتنے کم ہو گئے اتنے پورے ہو گئے مولانا صاحب ادھر گئے مولانا صاحب ادھر چلے گئے پاکستان میں غریب کے لئے کبھی بھی قانون نہیں ہوگا کبھی بھی انصاف نہیں ہوگا مالدار کے لئے کراچی میں اس بندی نہیں آ رہا ہوں فیملی کو مار دیا اور نشیوں میں پھر آگے سے کہتی میرے بابا کو اپنی جانتے ہیں میرے بابا کو یہ ہوتا ہے اصلی نشا پوائنٹ پیئیں ہم کل دیکھیں گے کیا ہوگا ان لوگوں نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہ بر بات کرنے کی اور اللہ کا شکر ہے کہ امران خان جیسے لوگ زندہ ہیں کہ جیر کے اندر سے بھی ہمیں کہتے ہیں کہ وطن کو نقصان نہ اوکے جو گریفتار ایمین ایز تھے سب جیل قرار دے دیا گیا ہے نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے میسا کے پارلیمنٹ کمیٹی بھی بیٹ کی ہے کچھ دیکھ لے گا اس میں سے دیکھیں جو ایمین ایز نون پیپل یا ایم کیوں میں ہیں اور جو فارم سینتالیس کے پیداوار نہیں ہیں جو اصلی ایمین ایز جیت کیا ہیں تعداد تو کم ہیں بٹھے ہیں ایسے بہت شریف شریف اچھے چھل ہو گئے ان میں اگر وہ اس کمیٹی میں ہیں تو مجھے دھوڑا بہت امید ہوگی بات اگر یہ سارے بیٹھے ہیں ان کے فارم سینتالیس والے آپ جب ایک جھوٹ بولتے ہیں دو بولتے ہیں پھر قسم کھاتے ہیں اس جھوٹ پر آپ کی عادت بن جاتی ہے آپ ہرشی جیتریفائی کر لیتے ہو اس کمیٹی کی ریزلٹس تب ہی نظر آنگے اس میں اگر فارم پینتالیس والے لوگ بیٹھیں گے چاہیں ان کے او چاہیں ہمارے کیا جو ملوث افراد تھے ان کے خلاف کاروائی ہو سکے گی جنہوں نے چار و جے اگر کوئی آپریشن کیا تھا دیکھیں آئی جی پولیس نے ہمارے سامنے اس دن کہا کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ آدھی رات کو کون آیا ایمین ایز کو اٹھا کے لے گیا مزید ہی بات ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے ماسک میں لائٹ آف کر کے ان کو یہ انفرمیشن بھی تھی جس طرح پشاور میں ہوا تھا نو مائی کو کہ پہلے سے بجلی کہاں سے آف کرنی ہے گیاس کہاں سے پانی کہاں سے تاکہ آگ شاد نہ لگی اتنی تو انفرمیشن ان کو تھی میں اس اسیمبلی میں ساتھ ساتھ سے مجھے تو کچھ نہیں پادا اوپر سے دروازے توڑے نہیں گئے چابیاں سے کھولے گئے یہ چابیاں کو کس نے دیاں مجھے تو نہیں پتا کہ اسیمبلی کی چابیاں کہاں پڑے ہوتی میں تو اس ہاؤس کا ممبر ہوں تو یاد رکھئے چھوڑ اس وقت گھر میں ہی ہے پتا چل جائے گا تو بچارے سارجنٹ اٹامز اور بچارے جو لوگ ستافر ان کو اسے سپینٹ کر دیا ہے لیکن جب پتا چلے گا کہ وہ تین ابلیز کون تھے جو انہیں مل کے یہ آپریشن کروایا اسیمبلی میں اور سپیکر کو نہیں پتا لیکن سپیکر کے نوکری بھی تو خراب کر رہے ہیں کل سپیکر صاحب نے بہتا ہے ڈسپونڈنٹ ہو کے کہا ہے جس طرح باتیں ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے میں بھی استیفہ داید ہو اور ہم ان سے بہت خوش ہے وہ بہت خوش کر رہے ہیں وہ بہت پریشو ڈال رہے ہیں وہ جادوگر نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ میں سا کچھ ٹھیک کرتے لیکن ہم ان کی عزت کرتے کہ وہ سخت وقت میں وہ پاکستان کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں نہ کھڑے ہو پی ٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہو نا بہت چھلی ہے میں